پوچھئے کیا یہ جمہوریت میں یہی روایت ہے کیا یہ آپ کی جمہوریت ہے کیا پاکستان میں اس وقت جمہوریت نام کی قانون نام کی آئین نام کی کوئی چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار جانون کے مطابق نہیں کی گئی یعنی کہ وہ جو کاغذات پر اب دکھائے جا رہے ہیں گرفتاری کی آہ وجہ بتانے کے لیے وہ کوئی بھی اس کے نوٹس نہیں دیے گئے کسی ہمارے وکیل کے پاس نہیں بھیجے گئے نہ وہ خان صاحب تک پہنچائے گئے اس لیے جان گوچ کر یا تو وہ بنائے کل گئے کاغذات بعد میں اس کی کوئی آہ وجہ بنانے کے لیے یا وہ پہلے بنا کر اور چھپا کے رکھے گئے بدنیتی کی بنیاد کے اوپر تو کسی لحاظ سے بھی گرفتاری جو ہے وہ قانونی نہیں ہے ہم فیصلہ کر چکے ہیں ہمارے وکیلہ پرشن بنا چکے ہیں پوریم کورٹ کے اندر فیصلے کو چیلنج بھی کیا جائے گا اور قانونی طور پر بھی اس کو چیلنج کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ سیاسی جو ہمارا حق ہے پانی کا عمران خان کے چانے والوں کا جو ایک پرمن احتجاج کا حق ہے آئین کے اندر دیا پائے اس کو بھی ساتھ ساتھ استعمال کیا جائے گا بلکہ 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 باز یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ میڈیا کو کیوں روکا جا رہا ہے اگر وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جو آئین سے متصادم ہو کو آنون سے متصادم ہو تو میڈیا کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا یہ بلکہ درست بات ہے یہ بھی آپ کا سوال درست ہے اور دوسرا جہاں تک آپ نے ہمارے پروٹیس کی احتجاج کی بات کی یہ بات کل میں میڈیا میں پاکستان کی میڈیا کے سامنے بھی اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پہلے سے سازش کر کے کچھ ایسے کام کروائے گئے ہیں ان لوگوں سے جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تاکہ اس کا ملبہ ڈالا جائے عمران خان کے اوپر اس کا ملبہ ڈالا جائے تحریک انصاف کے اوپر اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اور کاروائی کی جائے تحریک انصاف کے حلال سب پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ویسے بھی پارٹی کے وائز شہرمن شاہ محمود قریشی صاحب ہیں لیکن کیونکہ خدشہ تھا گرفتاری کا تو خان صاحب نے ایک سات رکنی پہلے چھ رکن تھے اس کے پھر ایک سات رکنی کمیٹی بنائی اس کمیٹی کی سرورائی جو ہے وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں تو اس وقت پارٹی کے جو فیصلے ہونے ڈریکشن دینی ہے وہ اسی کمیٹی نے جس کی صدارت شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں اس نے کرنی لیکن انہوں نے اپنے خدشات جو ہے ان پر کھل کے اظہار کیا ہے اور میرے خیال میں اگر قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو خان صاحب کے جو خدشات ہیں ان کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے دیکھئے تب ہی تو میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمیں خان صاحب تک رسائی دی جائے تاکہ ہم ان سے بالمشافہ مل کر ساری صورتحال اور جو کل کے واقعات ہیں ان سے سن سکے اور ان کی رہنمائی حاصل کر سکے اور اس کے سننے کے بعد ایک لاعامل مرتب کریں